بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکیمانہ فیصلوں کے بارے میں پہلے بھی مختلف وڈیوز میں سن رکھا ہے پہلے بھی ہم نے مختلف وڈیوز بنائی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکیمانہ فیصلے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا آج کی اس وڈیو میں ہم ایسے ہی چند ایک اور حکیمانہ فیصلوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس آل سواب کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عقص پر درود پاک کا نظرانہ بھی پیش کریں گے تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن عبی طالب مجھے بچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی میں بے گناہ ہوں مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی مجھے بچاؤ میں بے گناہ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس پولس کے آدمی نے کہا اے علی آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تُو نے مالک کو قتل کیا ہے اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جانا سپاہی سے بوچھا واقعی اس نے یہ کہا سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس اس واقعی کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرتا تھا اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا اب مالک تو چلا گیا اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے وہ لڑکا آخر کا رونے لگا اور کہنے لگا واقعیتا میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی تھے حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس قتل کی تفتیش آپ کریں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے اس نے کہا فلان قبرستان میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے حمرہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھو دو جب انہوں نے قبر کھو دی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوت کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کریدہ تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ایک دوسرا واقعہ کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ میں مر رہا ہوں مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تحمت لگائے جھوٹی تحمت ہو تو اس کو اسی کڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے جب اس نے دعائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے میرا بیٹا تُو نہیں ہے اس لئے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا واقعی یہ تیرا لڑکا ہے اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے انچی انچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے یہ بات بڑی عجیب بات ہے اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں اور تعمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی الزام لگائے کہ فلان لڑکا فلان عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کبھی تک نکاح نہ ہوا ہے تو گویا کہ اس عورت پر تعمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب عورت کہتی ہے کہ ہم نے آج تک شادی نہیں کی اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں تو اس نے ہماری کواری بہن پر تعمت لگائی ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین اس حد کی تفتیش میں رسپرد کرتی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے مگر مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے دعوت بھی تیار بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا عورت بھی موجود تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہے اس نے کہا بلکل منظور ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھ دے اس نے لکھ دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے اس نے کہا منظور ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے دونوں نے لکھ دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے اس لڑکے نے کہا ہاں عورت سے کہا واقعی ہے تیرا بیٹا نہیں اس عورت نے کہا بلکل نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو عورت نے کہا بلکل غیر ہیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح پانس درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی ایلی ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے تو انہیں جھوٹ کیوں بولا اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا اس کی کافی جائداد تھی اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائداد کو ہڑپ کرنا چاہت تھے اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائداد ساری اس کے پاس سے لی جاتی جائداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈراما رچایا ہے اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا اب آپ دیکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا اگر حضرت علی یہ فیصلہ اس انداز سے نہ کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس انداز سے اس معاملے کو نہ نمٹاتے نہ سالو کرتے تو بتائیے آج صورتحال کیا ہوتی اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصی زندگی پر ذاتی زندگی پر اور تو اور ان کی عملی زندگی پر کوئی بات کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لی جائے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں سول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں رضوان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ہے تو ہی ہم زندگی بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاهُ الْمُبِينَ